تو جی ابھی دوپیر کا ٹائم ہے اور سب سوئے ہوئے ہیں گرمیاں آگئی ہیں تو اب سونے کی روٹین بھی آگئی ہے دن کو ماشاءاللہ سے گرمیوں میں دن بڑے بڑے ہوتے ہیں بندہ سو بھی سکتا ہے اور سارے کام بھی نپٹا سکتا ہے اور پنکھا ہمارا چھت والا بند ہے لیکن ادھر والا چل رہا ہے یہ فرشی پکھا ہے جی کیونکہ یہ چھت والا پنکھا اس کو کوئی خرابی بن گئی ہے تو یہ خراب ہو گیا ہے تو اس کو ابھی صحیح نہیں کروایا تو لہٰذا ابھی ہم نے یہ چلایا ہوئے گرمی بہت زیادہ ہے اور مکھیاں بھی بہت زیادہ ہیں تو فاطمہ ابھی سوئی ہوئی ہے ہم چلے جاتے ہیں باہر کیونکہ زیادہ آواز پیدا کریں تو پھر اٹھ جاتی ہے روتی ہے اگر کچھی نیند میں اٹھ جائے اور ابھی نہ میں نے درختوں کو لگایا ہوا ہے پانی کافی خوشک ہو گئے تھے کافی دنوں سے اس کو پانی نہیں لگایا تھا اور ابھی لائٹ بھی چلی گئی ہے تو پمپ جانا بھی جا کے بند گھر آتے ہیں میں ابھی پیس دونے لگی تھی تو لائٹ بھی چلی گئی چلو کوئی بات نہیں آ جائے گی ابھی اس کا بٹن آف کر دیتی ہیں لائٹ آگی تو پھر دوبارہ سے چلا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدلہ جی زبردست ہوں تو جی سب سے پہلے تو آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور وہ بھی پیارے مہینے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے کیونکہ آگے پتہ نہیں شاید جمعہ والے دن عید بن جائے یا پھر جمعہ رات والے دن بنے تو لہٰذا یہ جمعہ جوہنا اس مہارے پیارے مہینے رمضان المبارک کا آخری ہے تو آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے جمعہ مبارک ہو تو آپ سب بھی جلدی جلدی سے دعائیں مانگیں جو بھی آپ سب کی جائز دلی مرادیں ہیں اللہ پاک اس جمعہ کے دن کے صدقے قبول فرمائے اور میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا کہ جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں بلکہ آپ سب کی اللہ پاک غدور فرمائے آمین سم آمین اور ماشاء اللہ سے ابھی بہت پیاری آوازیں آ رہی تھی اس سائٹ سے کیونکہ اس سائٹ پہ ہماری ہے مسجد تو ابھی تو لگتا ہے کہ بند ہو گئی ہیں دعا مانگ لی ہے ابھی جمعت المبارک جوانا پڑا گئے اور آپ سب کو ایک اور بات بتاؤں ابھی میں نے درختوں کو پانی لگایا ہوا تھا لائٹ چلی گئی تھی لیکن پنکہ کی آواز آ رہی ہے دوبارہ سے آ گئی ہے تو پھر ابھی میں دوبارہ چلاتی ہوں اور بات جو میں آپ سب کو بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ امی جی مجھے کہہ کر گئی تھی کہ اس کو دونا ہے یہ دانو والی بھڑولی ہے تو اس میں میں نے پانی ڈالا ہے لیکن میں اس کے اندر نہیں جا سکی کیونکہ یہ سراغ بہت چھوٹا تھا اور میں اندر جانے کی بار بار کوشش تو کی ہے لیکن جا نہیں سکی مجھے تو بھئی بہت ڈر لگا میں نے کہا کہ اور کوئی گھر میں ہے نہیں امہ جی ہے وہ تو اندر سوئی ہوں یہ ان کا کونسا پتہ لگنا ہے ایسا نہ ہو کہ میں اندر جاؤں اور مجھ سے باہر ہی نہ نکلا جائے اس کا اوپر سے بھی بہت چھوٹا سراغ ہے تو میں نے کہا جب امی جی آئیں گی تب میں دولوں گی ابھی تو بھئی مجھ سے نہیں دھوئی جائے گی ایسا نہ کہ میں اندر ہی بولتی رہوں جو مجھے کوئی باہر بھی نہ نکالے اس کو دھو کر اسی لیے رکھنا ہے کیونکہ اب ماشاءاللہ سے دانوں کا سیزن آ گیا ہے تو کل انشاءاللہ ہم تھریشر لگائیں گے تو دانیں لے کر گھر آئیں گے تو پھر یہ پہلے سے ہماری دھولی پڑی ہوگی تو اس میں ڈال دیں گے تو جو دانیں لگتے ہیں نا سال میں اس کے لگنے کا پھر خدشہ نہیں ہوتا جب یہ اچھی طریقے سے صاف ہو تو یہ پہلے ہی بندوبست کر لینا چاہیے کیونکہ پھر سال جو ہے نا اس میں دانیں ہم نے رکھنے ہوتے ہیں اور ابھی چلا لیتے ہیں پمپ کیونکہ پہلے بھی میں پیر دھونے لگی تھی تو لائٹ چلے گئی اب دوبارہ سے چلاتی ہوں پھر ہاتھ مو دھویں گے گرمی تو آج شدید ہے اور ماشاءاللہ سے پمپ ابھی چل گیا ہے ابھی پاؤں وغیرہ دھو لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم نے پودینہ بھی لگایا ہے یہ بھی آپ سب دیکھ لیں اور ابھی ماشاءاللہ سے پمپ میں نے جلا لیا ہے پاؤں دھو لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم نے پودینہ بھی لگا لیا ہے اب پہلے بھی ادھر بہت زیادہ ہم نے لگایا ہوا تھا لیکن پچھلے سال سردی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے وہ نا بہت زیادہ خوشک ہو گیا اس کی جڑے بھی ختم ہو گئی تو یہ ہم کسی کے گھر سے لائیں ہے تو تھوڑا سا لیکن یہ نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب اس کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں تو یہ گھر میں ہم لگاتے ہیں تاکہ جب گرمیوں میں بندہ چٹنی وغیرہ کھائے تو اس کی چٹنی بہت ہی اچھی بنتی ہے چاولوں پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے اور ویسے بھی روٹی کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں اس کے اندر لسی ڈال کر خوشبو بھی بہت پیاری ہوتی ہے اس کی اور ماشاءاللہ سے اب گرمیوں کے دن آگے ہیں سب لوگ اپنا اپنا کام ختم کر کے سوئے ہوئے امہ جی اور فاطمہ سوئے ہوئے ہیں باقی بھائی لوگ اور ابو جی گئے ہوئے ہیں جمعہ پڑھنے تو آج امی جی گھر پر نہیں ہے وہ گئی ہوئے ہیں شہر ہسپتال میں وہاں پر ہمارا ایک بہت ہی قریبی رشتے دار داخل ہے تو ان کا آج اپریشن ہونا ہے دل کا اپریشن ہونا ہے تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ دعا کیجئے گا تاکہ وہ سکسیسفل ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائیں اور ماشاءاللہ سے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں لیمون لگنا جانا شروع ہو گئے اور ماشاءاللہ سے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں لیمون کے پودے پہلے تو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ پھول لگ رہے لیکن یہ نا پھول گر گیا اب اوپر سے اور نیچے سے اب بننا شروع ہو گیا لیمون اس پر تو نہیں ہے یہ دوسری پر ابھی بن رہا ہے یہ میں آپ سب کو دکھا دیتی ہوں ابھی ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آ رہے لیکن لیمون بننا شروع ہو گیا ماشاءاللہ سے پہلے ہم نے کبھی لیمون کا پودا تیار ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا بلکہ میں نے نہیں دیکھا تھا میں نے بھائی جی سے کہا کہ یہ تو مجھے لیمون کا پودا نہیں لگتا انہوں نے کہا نہیں یہ پھول جو انا گر جائیں گے پہلے سارے ایسے سفید پھول لگ گیا تھے تو ابھی تو وہ گر گیا یہ نیچے ان کے پتے بھی پڑے نظر آ رہے ہوں گے تو ابھی وہ گر گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیچے سے لیمون نکلتا ہے میں نے کہا اچھا پھر ایسا ہی ہوگا اور ابھی میں نے سبزی کو بھی پانی لگا لیا ہے اپنے سارے کام میں نے ختم کر لیا ہے جو جو کام امی جی میرے ذیمے لگا کر گئی تھی میں نے کر لیا ہے تو آج میں نے امی جی کا ڈپٹہ کیا ہوئے ہیں امی جی مجھے اتنے بڑے بڑے ڈپٹے نہیں کرنے دیتی وہ کہتی ہیں آپ چھوٹی ہوتی ہو اور آپ کا ڈپٹہ آپ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے تو مجھے بڑے ڈپٹے کرنے کی شوق بھی ہے کیونکہ چھوٹے پٹے ہوتے ہیں اس میں مندہ صحیح طریقے سے کور بھی نہیں ہو سکتا تو میں نے آج ان کا کر لیا ہے ویسے چوری نہیں کیا ماں بیوٹی کی کون سی چیز چھپائی ہوتی ہے ان کو میں بتا دوں گی تو ابھی میں دیکھ لیتی ہوں یہ چھوٹے بچڑوں کو کیونکہ یہ مٹی بھی کھاتی ہے بچڑی اس کو ادھر لکڑیوں کے اوپر باندھا ہوئے تاکہ یہ مٹی نہ کھائے ابھی بھی نیچے مو مار رہی ہے کہ مجھے مٹی کئی نہ کئی سے ملے تو اس کی چھکی تو ادھر لٹکی ہوئی ہے ابھی اس کو نہیں چڑھاتے کیونکہ بیفی الحاج یہ نہیں کھاری تو ان کو تھوڑا سا چارہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے ہیں تو پھر ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے پڑوں کی نسبت یہ کھڑا ہم نے اس لیے بنایا ہوئے کیونکہ اس دفعہ بارشوں کا موسم بہت زیادہ رہا ہے تو ادھر سے مٹی نکال کر ہم نے ادھر ڈالی تھی موہشیوں کے نیچے تو ابھی اس کو ہم بند کر رہے ہیں اس میں کھڑا کیارٹ پھینک دیتے ہیں تاکہ یہ بند ہو اور اوپر سے پھر اس کے مٹی چڑھا دیں گے ابھی ٹوکے پر کترہ بنا ہوا نہیں پڑا ہوا تو یہ جو ہے نا سبس چارہ چھوٹے والا یہ میں ڈال دیتی ہوں ان کو یہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ چھوٹے ہیں نا اسی لیے یہ بھی باندھ کے رکھا ہوا تاکہ اس کو زیادہ دھوپ نہ لگے جب اس کا کترہ بنانا ہوگا تو پھر اس کو کھولیں گے اگر کھولا ہوا تو پھر زیادہ دھوپ لگتی ہے گھٹڑی کی نسبت لو جی اب سارے ہی اٹھ گئے ہیں کہ ہمیں بھی ڈالو ادھر والے بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ والے بھی تو ان کو آ کر باقی بھائی اور ابو جی ڈال لیں گے میں تو بس چھوٹوں کی ذمہ دار ہوں ان کو ڈال دیتی ہوں کھا لو یہ لو نکرہ دکھا رہی ہے چلو خود دکھا لے گی تو ابھی تک بھی سب جو انہاں اندر سوئے ہوئے ہیں اور ابھی میں ادھر بیٹھتی ہوں آ کر درخت کی چھاؤں میں بھائی دن اللہ پاک نے جاگنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے بنایا ہوتا ہے ناکس ہونے کے لیے جب بندہ زیادہ تھک جائے کسی دن تو پھر تو دن کو نید آئی جاتی ہے ورنہ میں زیادہ دن کو نہیں سوتی تو جی پیارے ورس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور پلیس چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا روزہ ہو تو گلہ بھی خوشک ہو جاتا ہے تو اللہ حافظ